اسلام علیکم پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں ایم آنیوز اور میں ہوں مہین الدین علی لاہور ہائی پورٹ نے شہر کے ماسٹر پلان پر عمل درامت کے حکم انتناہ میں مزید توسیح کر دی لاہور ہائی پورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شہری میاں عبدالرحمن سبیتیگر کی درخواست اوپر سماک کی جس دوران لاہور ڈیویلپپنٹ آتھارٹی کے وقیم صحت کی اخرابی کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہوئے عدالت نے درخواست پر سماک ملتری کرتے ہوئے لاہور ماسٹر پلان دو ہزار پچاس پر عمل درامت کے حکم انتناہ میں اٹھائیس مارچ تک توسیح کر دی کراچی ڈیویلپنٹ آتھارٹی نے گلستان جوہر میں قبضہ مافیا اور تجابزات کے خلاف بڑی کاروائی کا فیصلہ کر دیا ذرائع کے مطابق کاروائی میں گلستان جوہر بلک دس میں صدر پاکستان عارف علی کا پلانٹ دی باگزار کر آیا جائے گا کراچی ڈیویلپنٹ آتھارٹی گلستان جوہر سکیلز چھتیس میں بڑے آپریشن کی تیاری کر رہی ہے کڈی اے نے نفری کی فراہی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مراصلہ لکھ دیا ہے عدالتی اقامات پر تجابزات کے خوابنے کے لیے بولیس و رینجرز کی بھاری نفری طلب کی گئی ہے مراصلے کے مطابق گلستانے چوہر بلاک چار چھے دس اور گیارہ میں چودہ اور پندرہ مارچ کو بڑا آپریشن کیا جائے گا بالی وڈ ادکار کارتک آریان نے فلم بھول بھلائیہ 3 کا اعلان کرتے ہوئے اس کا ٹریلر جاری گا دیا بھول بھلائیہ 2 میں روح بابا کا کتاب نبھانے والے کارتک نے انسٹاگرام پر فلم کا ٹریلر جاری گیا اور کیپشن میں لکھا کہ روح بابا دوہزار چوبیس دیوالی میں واپس آ رہے ہیں یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کارتک کی بھول بھلائیہ 2 باکس آفیس پر کافی ہٹ ہوئی تھی ادکار کی جاری کرتا ٹریلرمنٹ قدیم حویلی کو دکھایا گیا ہے جہاں بھول بھلائیہ 2 کی کہان کا اختتام ہوا تھا انٹر بینٹ میں روپے کے مقاملے میں ڈالر کی قدر میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ملک میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ روز بھی روپے کے مقابلے میں ڈالر چار اشاریہ چھے ایک پیسے مہنگا ہو کر دو سو چھے سٹھ اشاریہ ایک ایک روپے پر بند ہوا آج جنبراد کے روز کاروبار کے آگاد پر ڈالر کی قدر میں ایک روپے نواسی پیسے اضافہ ہوا جس سے ڈالر دو سو اٹھ سٹھ روپے کا ہو گیا کاروبار کے دوران ڈالر کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا اور ڈالر اٹھارہ روپے نواسی پیسے مہنگا ہو کر دو سو پچاسی روپے کا ہو گیا اسلام آباد نے سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی اور آدال پو کے باہر مضاہروں پر پابندی آئیت کر دی گئی درجمان اسلام آباد کیپیٹل پولیس کے مطابق وفا کی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے اور دی سنگر دیشن میں دیگر خطرات کے پیشن ایزر سیکیورٹی ہائی الٹ کرنے کے آقامات چاری کیے گئے ہیں ترجمان نے کہا کہ عدال کی ہاتھے میں صرف وکلہ صحافی اور مطلقہ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی واضح رہے کہ جوگیشل کمپلیکس اسلام آباد میں توڑھ پورٹ اور انگام آرائے کے الزام میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سویر ٹی ٹی آئی کے 21 رحمہ خطلہ دھانا ربنا میں مکنمہ درج کیا گیا ناظرین ایمار نیوز ٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی وزید خطوں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایمار نیوز نیو اکوال تکہ شاپ چٹ پٹے اور لذیز کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس بیف کباب چکن سپیشل کڑاہی چکن وائٹ ہانڈی چکن گرین تکہ چکن ملائی تکہ مٹن کڑاہی چکن رشمی کباب فش بروسٹ چکن چلگوزی چکن بریانی چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیک بال تکہ شاپ نزد غلہ منڈی لیا پروپرائٹر محمد اکوال فون صفر تین صفر صفر آٹھ سات چھ چھ چار ایک